ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے آپ نے کوئی کلپ سناؤ اے کیونی پر دست دے مامو پارٹی مامو پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی میں ایک سر کہتا ہوں نا کہ یہ فرقوں کے جو ماننے والے ایسی روحانی اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانے پڑتے ہیں جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بری اولاد کی وجہ سے مو چھپاتی پھرتی ہے کہ یہ کیا سی اولاد ہماری نکلائی ہم تو بڑے شریف تھے اور یہ فرقوں کے ماننے والے یہ وہ بدبخت قوم ہے جو اپنے بزرگوں کے کیئے گناہوں کی وجہ سے مو چھپاتی پھر لی ہے اور اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ان سے میس ایڈل ہوئے مسئلہ میاں والی کے اندر ہونے والے افسوسناک واقعہ پر مرزا جیلمی نے ایک بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہے جس بیان میں مرزا جیلمی نے نہایت تعصب اور اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے احناف کے خلاف بہت زیادہ منفی پر اپو گرنہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہنفیوں کے نزید اگر باپ بیٹے کو قتل کرے تو باپ پر کوئی سزا نہیں ہے اور ساتھ فقہ انفی کی کتابوں کے بقیدہ پیجز اس کے سکین دکھائے ہیں اور جو سکین دکھا رہے ہیں انہی کتابوں کے انہی صفات کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا البتہ باپ کے اوپر دیت واجب ہوگی اب دیت بقیدہ ایک سزا ہے جو لکھی ہوئی ہے کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قتل کی دیت دے اب مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کے دلائل کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں ہر گناہ کے اوپر سزا کی صورت میں حد مقرر نہیں کی گئی کہ ایک کام گناہ کا ہے اور حرام ہے اور اس کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو ہر گناہ کے اوپر حد مقرر نہیں کی گئی جیسے آپ سمجھیں شراب پینا بھی حرام ہے خنزیر کھانا بھی حرام ہے مردار کھانا حرام ہے پشاپ پینا بھی حرام ہے لیکن شراب کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے پینے پر خنزیر کھانے پر حد مقرر نہیں کی گئی مردار کھاتا ہے سود کھاتا ہے پشاپ پیتا ہے کوئی اس پر حد مقرر نہیں کی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد مقرر نہیں کی گئی تو پینا جائز ہو گیا وہ کھانا یا استعمال کرنا وہ اس کا جائز ہو گیا نہیں ہرگز نہیں اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ زنا کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے لیکن کوئی شخص بیوی سے حیض و نفاظ کی حالت میں مجامت کرتا ہے تو اس حالت میں مجامت کرنا حرام ہے حج و عمرہ کا احرام بیوی نے پینا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مجامت کرنا حرام ہے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے نماز پڑھ رہی ہے ایسی حالت میں مجامت کرنا حرام ہے حرام ضرور ہے لیکن حد مقرر یہاں نہیں کی گئی بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ کام حرام ضرور ہے لیکن وہاں حد نہیں ہے اچھا پھر اب یہ بھی سمجھیں کہ سزا کی تین صورتیں ہیں کسی جرم کے ارتکاب پر جو سزا دی جاتی ہے تو ایک تو ہے جس کو